ایک شعبید سرکار کے حضرت عبداللہ بن عمر نام لیں سارے رضی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں میری عادت تھی کہ جب سرکار کوئی ہم سے گفتگو فرماتے ہیں تو مکاغذ اور پینسل لے کے بیٹھا ہوتا تھا کاغذ اور پینسل ہر وقت میرے ہاتھ میں ہوتی تھی تو کہتے ہیں ایک دن مجھے دیگر شعبہ نے کہا تو کیا ہر وقت لکھتا ہی رہتا ہے کبھی سرکار جمال میں ہوتے ہیں کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی مزاہ بھی فرماتے ہیں تو وہ چیزیں لکھ لیتا ہے تو انہوں نے اگلی مجلس میں کاغذ اور پینسل گار چھوڑے توجہ ہے جی کاغذ اور پینسل لے کے نہیں یہ سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے دیکھا تو کہنا تھا کہ آج ترہا کاغذ تھے پینسل کدھر گئے کہتے ہیں منو تو ایسے کہا ٹھنڈ پہ آگئی ہی کہ سانیہ دی نظر دے آئے کہ بمبہ کرتا کی یہ بندہ اتنی دور سے محبت لے کر جمعہ پڑھنے آتا ہے توجہ ہے جی سرکار نے کہا ہوئے ترہاچ کاغذ پینسل کدھر ہے وہ کہتے ہیں منو تیہ دے بچی ٹھنڈ پہ آگئی لیکن سونیہ انہوں جواب تھے کہتے ہیں میں نے سرکار کو کہا یا رسول اللہ میں تو کاغذ پینسل لیتا تھا آپ کی ہر بات لکھ لیتا تھا بعض شعبہ نے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ ہر وقت سرکار ہر قیفیت میں عجیب کبھی جمال میں ہوتے ہیں کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی مزاق میں ہوتے ہیں تو ہر چیزیں دکھ لیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سرکار کے جمال والے چہرے پہ جلال آگئی اور سرکار نے فرمایا واللہی واللہی لا اقولو اللہ حق اور میں مزاق میں ہوں جلال میں ہوں جمال میں ہوں محمد کی زبان سے ہمیشہ ہی ساچے نکلتا ہے ہمیشہ ہی ساچے نکلتا ہے میری زبان سے کبھی جھوٹے رب جی دوں بولدہ زور بچوں بولدہ ککھ سواد نہیں مشری اندر تیسا تھنڈا وی چکھ ڈٹھییاں پر اینہ ساریاں چیزاں نالوں اوہ گلہ میرے نبی دیاں مٹھییاں میری زبان سے جب نکلتا ہے سچ نکلتا ہے میں نے ایک روایت پڑھی مہران ہو گیا مسلم شریف کی روایت سرکار نے میشہ سچ بولا سچ کا درس دیا اور سچ کی حفاظت کی میری بات سنیں یہ میرا آخری جملہ نہیں بولنا سرکار نے ہمیشہ سچ کی حفاظت فرمائی ہمیشہ سنیں مسلم شریف کی روایت کس کتاب کیا جی شابہ کہتے ہیں کہ سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سرکار رو رہے تھے اب وہ کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن حضرت ابراہیم بن محمد کا وصال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگ گیا یہ لگتے ہیں نا سورج کو گرہن سورج کو گرہن لگ گیا کہتے ہیں سرکار رو رہے تھے تو میں سرکار کے پاس گیا اور آپ کو تو سب کو پتا ہوگا سپیشل جو باپ یہاں بیٹھے ہیں اور سپیشل جن پر یہ کیفیت گزری ہے بیٹے تو باپ کی بیت کو اٹھا لیتے ہیں لیکن باپ کو جب بیٹے کی اٹھانی پڑے نا تب پتا چلتا ہے اور وہ نہیں کسی سے اٹھائی جاتی ہے اس لیے تو امام حسین نے کہا تھا کسی کا جوان بیٹا چلا جائے نا تو وہ بے سبرہ ہونے سے پہلے میرے اٹھارہ سال کے علی اکبر کو یاد کر لے بے سبرہ ہونے سے پہلے علی اکبر کو یاد کر لے میرے علی اکبر کو یاد کر لے سنیں سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے دل اور شعبی نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں تو سرکاروں نے دل پہ سخم لگا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں لیکن زبان سے یہی کہوں گا جے سونا میرے دکھ وچ رازی تو میں سوکھنو چلے ڈاما ہوں سوکھنو چلے ڈاما ہوں سرکار اب کیا ہوا بیٹے کی تدفین ہے جی یہ موقع تقریروں کے اور وازوں کے نہیں ہوتے سرکار نے حضرت ابراہیم بن محمد اپنے شہزادے کی تدفین کی اب ادھر کیا ہوا وہ مدینہ شریف میں مکہ شریف میں شور مات گیا شور شور مات گیا مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا دنیا سے گیا ہے نا تو وہ نبی ہیں تو ان کے غم میں سورج کو بھی گرہن لگ گئے کوئی اور پیر ہی تو نے کہا نہیں آہو آہو جوڑ کے دسو واقعی میری میں تا تو ینجو ہے لیکن ہوتا ہے نا کہیں پہ کوئی کرامتظار ہو جے بندے کو اللہ دا سے خوشی چڑ جاتی ہے کہ بھئی لیا میری میں تا تو واقعی ہویا ہے اب وہاں پہ مدینہ میں شور مات جو بھی علاقہ تو وہاں پہ شور مات گیا یہ ابراہیم بن محمد دنیا سے گیا ہے سرکار کا لخت جگر تھا تو یہ سرکار کے نبی ہونے کی موجزہ ہے یہ ابراہیم دنیا سے گیا سرکار کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو سرکار نے صحابہ کو کہا سب مسجد نبوی میں جمع ہو جو اور جمع کیا مسجد میں سب کو جمع کر کے تو سرکار نے کیا فرمایا فرمایا سنو یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے نا یہ توبہ اور استغفار کے لئے ہوتا ہے اس میں رب کی عبادت کیا کرو توبہ کیا کرو اور سن لو سورج گرہن کا کبھی بھی کسی کے انتقال سے تعلق نہیں ہوتا سمجھائی جی کہلتی یہ سچ کی سرکار نے فرمایا کسی کا بھی انتقال سورج گرہن کی وجہ نہیں بنتی اور سنو یہ جو سورج گرہن یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہوگا لیکن میرے بیٹے ابراہیم کی وجہ سے نہیں ہوا تو یہ وہم اپنے دل سے نکال لو یوں سرکار نے سچ کی فاظت فرمای سچ کی طرف لوگوں کی توجہ دلوائی سچ بندے کو جتوا دیتا ہے جتوا دیتا ہے لیکن جو بندہ سچ چھوڑ دینا اور جھوٹ کے رستے پر چل پڑے تو پھر سرکار کا یہی فرمان اپنے ذہن میں رکھ لو سچ نجات دیتا ہے اور جو جھوٹ ہے وہ تمہیں حلاق جو جھوٹ ہے نا وہ تمہیں حلاق کر دے گا سب کچھ کرو لیکن جھوٹ مت بولو جھوٹ مت بولو جھوٹ مت بولو وعدے کے پکے رہو وعدے کے پکے رہو سرکار نے کہا منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ خلاف کرتا ہے جھوٹ موٹ اور فراد میں شامل کرتا ہے